کیمرہ پکڑے میں زمان پارک چلتا ہوں آپ کے ساتھ چلیں آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ جو انہوں نے وہاں پہ جو لگائی ہیں سینڈ بیکس لگائے ہیں جہاں پہ وہ انہوں نے کنٹینرز رکھے ہیں وہ کس کے پیسوں سے ہیں کیوں نہیں لکھاتے آپ کے کیمرے انہی چیزوں پہ کہتا تھا نا ہی نواز شریف کیا کر رہے ہیں آج اس کو تین سال گومنٹ میں رہنے کے بعد اس کو ضرورت پڑ گئی ہے ساری سیکیورٹی کی کس کے پیسوں پہ لگائے ہیں جاتی عمرہ کی سیکیورٹی بھی اسی طرح ہوتی تھی آپ کو یاد ہے جاتی عمرہ کی سیکیورٹی تو اس کو آپ غلط کہتے تھے یہ آپ دیکھئے گا تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور توشہ خانہ سٹوری آ رہی ہے جس میں محصوف نے پچاس پچپن لاکھ روپر جمع کروایا اور بلین آف روپیز کی بلین آف روپیز کہتا ہوں ڈیرھ سے دو بلین کی انہوں نے سیل کی ہیں اپشن وائز ون ایٹی سکھ تو ہو نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے کہتا ہے کہ اعتماد آپ نہیں لانے جا رہے ہیں تو دوسرا اپشن بجتا ہے کہ آپ گورنر صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں تو اس پہ کام پھر ہو رہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں بہت سارے اور اپشن موجود ہیں ہم جو ہے ہم کوٹ میں جائیں گے کہ جو مارا جو الیکشن آم ہے اس پہ ریزرویشن ہے ایسا نہ ہو آپ کے ہائی پروفائل جتنے لوگ ہیں موکہ لاہور سے بھی تعلق ہے باقی لوگوں سے باقی جو کو بھی تعلق ہے وہ ایسا نہ کہیں ہو کہ وہ بڑے برج گر جائیں جو حالات بنے ہوئے ہیں باہر اگر ن کریں تو پنجاب حکومت آپ ڈیزولو ہوتی دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں وہ بندہ جب لائنے کھینچ لیتا ہے تو پھر اس کے اپنے بس کی بات نہیں رہتی وہ پھر وہ کر گزرتا ہے جس کا اسے پتہ بھی نہیں ہوتا مجھے کرنا ہے کی نہیں کرنا اپشن وائز ون ایٹی سکس ہو نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے کہتا ہے کہ اعتماد آپ نہیں لانے جا رہے تو دوسرا پھر اپشن بجتا ہے کہ آپ گورنر صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں تو اس پہ کام پھر ہو رہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں بہت سارے اور اپشن موجود ہیں ہم جو ہے ہم کوٹ میں جائیں گے کہ ہمارا جو الیکشن آم ہے اس پہ ریزرویشن ہے ہمارا ابھی تک سپریم کوٹ میں ہمارا کیس ہے تو ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا سنا جائے ہم ریویو ہوئے اور ہم اس پہ ہمارا حق بنتا ہے تو یہ جو چی مرس صاحب موجود ہیں ہماری لیڈرشپ تو کہتی ہے کہ یہ تو جوڈیشن نے ان کو چی مرس سے بنایا ہے تو ہمارا وہ بھی حق موجود ہے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں فوکس کر رہے ہیں بہت میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں مجھے نہیں کہنا چاہیے میں اپنی پرسنل کپیسٹی میں کہہ رہا ہوں اگر الیکشن بھی ہوتا ہے تو کوئی عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ملنے والا میں آپ کو بتاؤں نہیں ہے آپ کو پنجاب سویپ کر دیتے ہیں عمران خان صاحب آپ کی وفاق کی گورنمنٹ چند ووٹو پر ٹکی ہوئی ہے تو اتحادی عمران خان صاحب کے ساتھ چلے جائیں گے وفاق الٹا دیں گے پھر کیا کریں گے میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ بھی الیکشن میں میرا میں آپ کو کہا ہے میرا ذاتی حصیت میں بات کر رہا ہوں یہ پارٹی کا جو ہے نا پارٹی میں مجھ کا سٹانس نہیں ہے تو میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ وائس فرسہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اگر پنجاب میں الیکشن کرواتا آئے کروائے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ الیکشن لڑنا اور چیز ہے انڈیپینڈنٹ اپنے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے دیئے تھے اپنے گود میں رکھے ان کو روزانہ گئے روزانہ نہیں وکٹیں گراتے تھے تو عمران خان صاحب گرہ رہے تھے اب تو خود گرے پڑے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آئیں تو اسی الیکشن میں یہ میری ذاتی حصیت ہے مجھے اپنی پارٹی کی لائن کو ٹو کرنا ہے الیکشن میں تو آئیں ایسا معاملہ نہیں ہے ایسا نہ ہو آپ کے ہائی پروفائل جتنے لوگ ہیں موکر لاہور سے بھی تعلق ہے باقی لوگوں سے باقی جو کو مشت تعلق ہے وہ ایسا نہ کہیں ہو کہ وہ بڑے بڑے برج گر جائیں جو حالات بنے ہوئے ہیں باہر اگر نکلیں تو کیونکہ آپ لوگ اپنے بعد ہی نہیں پورے کر سکے ابھی تک دیکھیں اللہ خیر کرے گا اس میں بات تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی ڈیزائر ہے کہ پہلے یہ پروینچل اسمبلیوں کو ڈیزولف کر رہے ہیں تو پروینچل اسمبلیوں کے جو لوگ ہیں ان کو الیکشن کانٹیسٹ کرنا پڑے گا فرس ٹائم ہوگا پاکستان میں ایسا نہیں ہوا بات ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک ہسٹری رہی ہے نا اور ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے کہ کبھی بھی کسی نے اسمبلی ریزولف کی ہے یا انہوں نے الیکشن سے باہر نکلیا تو وہ لوس اسی کو ہوا تو یہ کر کے دیکھیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ گورنر صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووڈ لینے کا کہیں اور چھ سات بندے ان کے دائیں وائیں ہو جائیں اور آپ لوگ اسی پہ کام کر رہے ہیں کوئی کریک ڈال رہے ہیں دوبارہ سے میں تو دیکھیں میں تو آپ کو ورس سنیریو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں تو سیدھی بات ہے آپ کو لوگ دیکھتے ہیں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں میں خود آپ کو فالو کرتا ہوں تو میں تو آپ کو بڑے ایزی لی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ الیکشن پاکستان کی اگر اس وقت جو اکانومی کے حالات ہیں اس میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہونا چاہیے اکانومی کو پہلے دیکھنا چاہیے اپنی پولیٹکس کو سیکنڈ پرورٹی پر رکھنا چاہیے فرس پرورٹی پر پاکستان اور اس کی اکانومی ہے لوگوں کے حال ہیں سیکنڈ ٹھنگ کہ جو خان کی عادت ہے جس پہ شروع ہو جائے اور شروع ہو جائے تو پھر آئے دیکھیں بسم اللہ یہ الیکشن میں آکے دیکھیں اس کو سمجھ آجے گی اس کو عادت نہیں ہے عمران خان خود کہتا ہے کہ بجے تئیس سال سٹرگل میں کی اور میں نے گورمنٹ لے لی تو بیس سال پہلے تک تو اس کی ایک سیٹ تھی یا کچھ تین سالوں میں یا چار سالوں میں یا پانچ سالوں میں جو گورمنٹ کہتا ہے اس میں کیا کیا ایسا عمران خان اس وقت بھی ہیرو تھا عمران خان کیا ایسا عمران خان نے کر دیا تھا یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کی پیدا اب یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے بڑی محنت کی ہوئی اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ سمجھتے کہ یہ تو وہ ناشکرہ انسان ہے جو اپنے موسنوں کو بھی کاڑنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے اب یہ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب جو بھی نیرٹیو بناتے ہیں وہ تین چار مہینے اتنا اچھا وہ بوسٹ لیتا ہے اور وہ اب وہ الیکشن تک اس نیرٹیو کو لے کے جائیں گے کہ اس حملی کا کیا کرنا ہے پنجاب اس حملی کا کیا کرنا ہے کے پی کا کیا کرنا ہے تین مہینے اس پر محنت کی جاتی ہے تین چار مہینے وہ میں آپ کو آپ ارز کرتا ہوں بلکل ایسا تھا میں مانتا ہوں مگر مجھے بتائیں کہ اس نے تین مانی اس نے تو پانچ سال سے جو جو اس کے سٹانس تھے جو جو اس نے اس کے اپنا نیرٹیو بناتا تھا وہ پٹے نہیں ہے وہ کہاں پہ گئے یہ اولڈ فیشن باتیں ہیں بہت میں سننے والوں کے لئے ضرور میں ان کو ریکال کروانا چاہتا ہوں کہاں پہ گئے وہ پچاس لاکھ گھر کہاں پہ گئی ایک کروڑ نوکری کہاں پہ گیا سو دن کے اندر میں کاؤنٹی ملیٹی کروں گا ایک نواز شریف اس کی فیملی اس کے جو جو پرامنڈر لوگ تھے ان کو چار ساڑے چار سا رغڑا دینے کے علاوہ کیا کیا اس بندے نے ایک دھیلے کا کام اس نے کیا اس کے بعد گورنڈر نکلی تو جی سائفر آ گیا ہمارے خلاف کونسپریسی ہوگی کونسپریسی کس نے کر دی امریکہ نے کر دی کیا یہ جھوٹ ثابت نہیں ہوا کیا اس نے کہا جی میں مسٹر کلین ہوں میرا جو ہے پائیس کروڑ عوام ایک ہی ہے جو صادق اور امین ہے کیا یہ جھوٹ نہیں ٹھہرا کونسی بات اس کی ٹھیک نکلی ہے مجھے صرف یہ بتایا جائے کوئی ایک چیز بتائی تو جائے نا جس پہ اس کا پوائنٹ آف یو ٹھیک ہو کیا آرمی کا اس نے جو لیا کہ جی میں لانگ مارچ کروں گا اور میں استیفے لے کے جاؤں گا اور یہ ہوگا وہ کیا اس کا جھوٹی نکلا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تو کہ جی بیس لاکھ لوگ نکلیں گے تو کیا ہوا بیس ہزار لوگوں کے ساتھ موں کی کھانی نہیں پڑی یہ سب کچھ ہوا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بھی تھوڑا ٹائم تو دیں چھوڑا ٹائم آئے گا تو اس کو خود سمجھ آ جائے گی جب پیچھے سے سپورٹ ہٹے گی جب لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ یار یہ جو ہمیں کہتا تھا یہ تو خود گھڑی چور ہے اور پھر کہتا ہے جی میرے توفی ہیں میری مرضی ہے کیوں کس چیز کی وہ تو کہتا تھا کہ جناب مجھے تو کسی چیز کا آج اگر وہ کوئی میٹنگ بھی کرتا ہے ٹوٹی بیٹانگ کے ساتھ تو پیچھے گورنمنٹ کے وسائل موجود نہیں ہے الزامات کیا تھے نواز شریف پہ جو آپ کہتے ہیں نا سپیچ کرتا ہے اور اتنی سپیچیز اس نے کی ہیں کہ نواز شریف نے نہیں کی کہا کیا اس میں چوڑ ڈاکو کے علاوہ اس نے کیا کہا چوڑ ڈاکو ثابت کرتا تھا کہ یہ آئیونٹ میں لے گئے آئے چاہئے آئے میرے ساتھ کیمرہ پکڑے میں زمان پر چلتا ہوں آپ کے ساتھ چلیں آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ جو انہوں نے وہاں پہ جو لگائی ہیں سینڈ بیکس لگائے ہیں جہاں پہ وہ انہوں نے کنٹینرز رکھے ہیں وہ کس کے پیسوں سے ہیں کیوں نہیں لکھاتے آپ کے کیمرے انہی چیزوں پہ کہتا تھا نا نواز شریف کیا کر رہے ہیں آج اس کو تین سال کومنمنٹ میں رہنے کے بعد اس کو ضرورت پڑ گئی ہے ساری سیکیورٹی کی کس کے پیسوں پہ لگائے ہیں جس کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ سرکاری کرسی ہیں یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں یہ اس الفاظ کو دکھا ہے اس سارے سیکیورٹی دکھا ہے تو میں مانو کہ کیا ہے سارے کے سارے گورنمنٹ سورسز نہیں ہیں کہتا تھا کہ جناب دیکھیں جی انہوں نے ان کے تو جناب جو فالورز کیا عمران خان کے وزراء یا عمران خان کے جو ٹاپ موسٹ لوٹ ہے وہ سارے کے سارے اپنی نگرانی میں سب کچھ نہیں کرواری ہوتی اتنی خوش آمدوں کو بھی زندگی میں کسی نہیں نہیں دیکھی ہوگی جتنی اس کے یہاں پہ ہو رہی ہے جاتی عمران کی سیکیورٹی بھی اسی طرح ہوتی تھی جاتی عمران کی سیکیورٹی ہو تو اس کو آپ غلط کہتے تھے اس کو تو آپ نے اسی کو تو یہ سپیچ کرتا تھا کہ جاتی عمران کی سیکیورٹی اس بندے کی سیکیورٹی جو پاکستان کا تین مرتبہ پرائم میریسٹر رہ چکا ہو ایک دفعہ تو وہ بھی ہے اس بندے کی سیکیورٹی کہ جو ملک میں پاکستان میں الیکٹڈ پرائم منسٹر کو مرڈر کر دیا ہو بین عزیز شہید کو اس بندے کی سیکیورٹی تھی جس نے بڑی کامیابی کے ساتھ ضرب عزب اور دہشتگردی پاکستان سے ختم کرنے کے لیے اہم تری انقلیدی کردار ادا کیا اٹیک تو ان پہ بھی اب ہوا نا جی عمران خان صاحب پہ بھی میں از کر رہا ہوں نا کہ ان پہ ان کی سیکیورٹی پہ کچھ خسمتی یہ ہے کہ وہ سروائیو کر گئے کچھ خسمتی یہ ہے ان کی سیکیورٹی پہ اعتراض تھا خود کیا کیا کچھ الگ سے کیا اب یہ بھی کہہ دیں گے جی میں نے گھڑی بیچی تھی تو اس کے جو میں نے کروڑوں روپے لگوا دیا زمان پارک پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوڑیں اس چیز کو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے دکھائیں نا آپ کا کیمرہ دکھائیں کہ جی زمان پارک میں جو جا ساری سیکیورٹی ہے یہ جو سارے بلوکس لگے ہیں یہ سارے جو سینڈ بیکس لگے ہیں لاکھوں کی تعداد میں سینڈ بیکس لگے ہیں اور کون لگوا رہا تھا کس کے خرچے پہیں تھا تھوڑا دکھ بتائیں تو سی عوام کو تو عوام خود فیصلہ کر لیں گے یہ گھڑی تھوڑی ہے اس کے پیچھے تو بھی بہت کچھ آنا ہے لوگوں کو ہم ریکال کروائیں گے کہ جو میڈیسن سکینڈل تھا عدویات سکینڈل تھا لوگ اس کو بھول جائیں گے یہ آپ دیکھئے گا تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور توشہ خانہ سٹوری آ رہی ہے جس میں محصوف نے پچاس پچپن لاکھ پر جمع کروایا اور بلین آف روپیز کی بلین آف روپیز کہتا ہوں ڈیڑھ سے دو بلین کی وہ انہوں نے سیل کی آخری بات یہ کہ آپ بطور سیاسی ورکر اگر ایسٹیمیٹ کریں تو پجاب حکومت آپ ڈیزولو ہوتی دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو دونوں چیزوں کے لئے تیار ہوں امران خان صاحب جب لائنیں کھینچ لیتے ہیں آپ کی اسیسمنٹ پوچھ رہا ہوں میں اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں اور میں کوئی سونی سنائی بات کرنے والا تھوڑی ہوں تو میں تو خود میں امران خان کو بھی جانتا ہوں ہمیں کٹھے جاتے رہے ہیں جب یہ جو 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 چل رہی تھی ریسٹوریشن کی جب کیمپین چل رہی تھی تو ہم اسلامباد میں کٹھے ہوتے تھے ہماری گھپ شب لگتی تھی ایسا کو مسئلہ نہیں ہے بات میں مجھے پتا ہے کہ وہ بندہ جب لائنیں کھینچ لیتا ہے تو پھر اس کے اپنے بس کی بات نہیں رہتی وہ پھر وہ کر گزرتا ہے جس کا اسے پتا بھی نہیں ہوتا مجھے کرنا ہے کی نہیں کرنا تو اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ there is possibility اگر ہوتی بھی ہے تو جو اس کو بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہوگا پی ایم ایل این جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب میں نے ابھی آپ کا سنا ہے آپ نے مجھے باتوں میں کہا جی اچھا جی ایسا ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ جی اگر یہ الیکشن میں لے کے جائے گا تو پی ایم ایل این پنجاب میں گورنمنٹ بنائے گی اور جو اس کی رہی گئی قصر بھی نکالے گی اور پنجاب گورنمنٹ پی ایم ایل این کی ہوگی اور پھر آپ الیکشن میں جائیں گے تو اس طرح بھی آپ دیکھ لیں نا اس کو بہت شکریہ آپ اس کو وائس ورسہ کر لیں نا آپ جی تینکی سو مچ آپ کے قیمتی وقت کچھ ہوگی ہے